اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں گوادہ سی پیک ناظرین پیر کے صبح سے چینی بازار حصے میں اور گراوٹ کے بعد سے ایشیا، یورپ اور امریکہ میں بھی بازار حصے میں حل چلمجی ہوئی ہے چین کا قدم اٹھانا یورپ اور امریکہ کے بازاروں میں ایک نیا طوفان برپا کر دیتا ہے اور یہی صرف معاشی طوفان ہی نہیں بلکہ ملٹری طوفان بھی ہے جب سے چین نے سپیس میں اپنی بردری کو منوایا ہے، ناظرین جیسا ادارہ بھی دن رات ریسرچ میں مصروف نظر آتا ہے لیکن حقیقت دیکھے جائے تو صرف مرشد ہی چین کو یہاں تک لائی حتیٰ کہ چند سالوں میں دس کروڑ سے زائد چینی غربہ سے نکل کر دنیا کے اہم ترین شخصیات میں شامل ہو گئے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ چین کے مرشد میں گراؤٹ باقی دنیا کے لیے کیوں اہم ہے چین کے معاشی صحت کیسی ہے؟ اس بارے میں مختلف عراء پائے جاتی ہیں تاہم چینی حصص میں کمی باقی دنیا کے لیے بڑا مسئلہ بن سکتی ہے خاص طور پر ان ممالک اور کمپنیوں کے لیے یہ بڑا مسئلہ بن سکتی ہیں جو پر مسئلات چین کو برامت کرتے ہیں مثلا وہ ممالک جہاں سے چین تیل، تامبہ یا لوہا برامت کرتا ہے ناظرین اگر ماضی میں دیکھیں تو تقریباً پچاس سال پہلے چین انتشار کے دور سے گزر رہا تھا اور چین کے اس وقت کے رہنما ماؤزو تونگ ثقافتی انقلاب کے ذریعے سمایہ داری کے باقی ماندہ نشانات کو ختم کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں لیکن سن انیس سو چھہتر میں ماؤز تونگ کی موت نے چین کے لیے ایک نئے دور کا آغاز کیا صدیوں پہلے چین دنیا کا سب سے خوشحال ملک ہوا کرتا تھا اور اب اسی راز سے پھر آگے بڑھنے کا ارادہ رکھتا ہے اسلاحات کے تحت کئی سرکاری کمپنیاں فروغ کر دی گئیں اور غیر ملکی سرمایہ کاری کی اجازت دے دی گئیں چین کا ہر صبح نیچی کمپنیوں کو پورکشش شرائط پر کرزہ فرام کرتا ہے اور اس کے ساتھ ہی چین کی لیبر فورز یا افرادی قوت بھی دنیا کو دسیاب تھی چین میں یونیورسٹیز کا آغاز کیا گیا جو تاریخی طور پر دانے فیروں اور تعلیم بیافتہ افراد کا گھر ہوا کرتا تھا گویا کچھ نیا سیکھنے اور کرنے سے کلچر کو دوبارہ جنم ملا مینیفیکچرنگ، ٹیکنالوجی اور سنت کے میدان میں تیزی سے ترقی ہوئی چین کی اقتصادی ترقی کی شرح دنیا کے سب سے تیز رفت آ رہی اس وقت صرف نظری اور قیادر کے ساتھ وفاداری ظاہر کرنے کی بات نہیں تھی میرے خیال میں لوگوں نے اپنے موشی خوشحالی کے بارے میں سوشل شروع کر دیا ہے آج یہ میں جتنے بھی عرب پتی ہیں وہ ایک ہی نسل سے ہیں اور انہوں نے اسی وقت نیجی شعبے یا کاروبار کا رخ کیا جب وہاں تبدیلی شروع ہوئی تھی چین نے دوزار ایک میں ورلڈ ٹریڈ آرگنیزیشن میں شمولیت اختیار کی اسے برامدات کو فروغ بلا ٹرانسپورٹ کا ایک نیا نیٹ ورک بنائے گیا تگہ سامان ملک کے ایک حصے سے دوسرے حصے میں آسانی سے ترسیل کیا چاہ سکے چین نے محسوس کیا کہ منفیکشنگ کا گڑھ ہونے کے ناتے آپ کے پاس مناسف انفرسٹرکچر ہونا ضروری ہے اچھی ہائی ویز کافی تعداد میں ہوای اڈے اور اسے طرح کی دیگر سہولیات ضروری ہیں اسے طرح چین کو دنیا کی فیکشنگ کا درجہ مل سکتا ہے میشت کی ترقی کے ساتھ ہی چین کے لوگوں کی زندگی بدلنے لگی انہوں نے مزید پیسے بشانہ شروع کر دیئے اور سرمایہ کاری کے محفوظ ذرائع کی طرف دیکھنا شروع کر دیا سٹوک مارکٹ میں اتار چرہا ہو آتا تھا اس وقت پروپرٹی کا شعبہ بہتر منافع کی سمانہ دے رہا ہے اس لیے لوگوں نے بچت اور سرمایہ کاری کے لیے ہاؤزنگ مارکٹ کا روک کیا پروپرٹی سیکٹر پیسہ کھمانے کا ایک آسان شعبہ لگنے لگا فلحال چین کے عوام کے گھریلو بجت کا تقریبا ستر فیسر ریل سٹیٹ پر لگا ہوا ہے پروپرٹی مارکٹ چینی محشد کا اقتہائی حصہ ہے سن دوہزار سے دوہزار دس کے درمیان چین کے شہری گھروں کی قیمت تقریبا دونی ہو چکی ہے اس وقت سمایہ کاری کرنے والوں نے زندگی بھر کے لیے دولر جمع کر دی ہے اقتصادی ترقی کے ساتھ چین میں متوسط طبقے کے لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے اور بہت سے لوگ شہروں میں رہنے چلے گئے چین کی محشد بڑھتی چلے گئی لیکن اس کے پیچھے اصل ہاتھ پاکستان کا بھی ہے پاکستان اور چین کے سفارتی تعلقات کے اتکتر سال پورے ہو رہے ہیں چین نے ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا چین آج تک یہ نہیں بھولا کہ پی آئی اے دنیا کی واحد ائرلائن تھا جس کی جہاز بینجنگ میں اترا تھا یہ وہ واحد تیارہ تھا جس کے ذریعے چین کا دنیا کے ساتھ رابطہ ہوا چین کے وفود اور تاجر پاکستان کے ذریعے بیرونی دنیا کے ساتھ سیاسی اور معاشی رابطہ قائم کرتے تھے ایک عرصے تک پاکستان ہی تھا جس کے ذریعے چین عالمی سیاست میں اپنی جگہ بناتا رہا چین کے موجودہ صدر شیرشک پنگ ایک عالمی سیاستدان ہے وہ صرف اپنے ملکہ ہی نہیں بلکہ دنیا کے دیگر ممالک کے ساتھ کر کے کامیابیوں کے سفر طے کرنا چاہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ دنیا کے مختلف اور بالخصوص غریب اور پساماندہ ممالک میں چین نے مختلف ترقیاتی منصوبے شروع کیا جسے علم ممالک میں ترقی کا دور شروع ہوا بیلٹین روڈ منصوبہ صدر شیرشک پنگ کا ایک عظیم ویجن اور منصوبہ جو پوری دنیا کو امن اور ترقی سے منصلے کرتا ہے چین کے صدر شیرشک پنگ نے جس انداز میں دنیا کے سامر ترقی اور خوشحالی کا منصوبہ متعارف کروایا اس سے ایک ترکن کی قدر و منزلت میں اضافہ ہوا اور یہ ثابت ہوا کہ چین مشترکہ خوشحالی اور مشترکہ ترقی کے پالیسی پر عمل پیرا ہے اس سے منصوبے کی وجہ سے چین دنیا کی اہم تنی معشد بین سکتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ چین دنیا میں ترقی کے مقام پر جہاں چین آج پہنچ چکا ہے اس سے پاکستان ہی نہیں خطے کے دیگر ممالک بالخصوص افغانستان بھی فائدہ اٹھا کر اپنے ملک سے غور پر کا خاتمہ کر سکتا ہے چین کے اتصادی منصوبوں بالخصوص سی پیک اور وان بیٹ و وان ٹوٹ میں شامل ہو کر افغانستان پاکستان اور دیگر ممالک زبردست ترقی کر سکتے ہیں پاکستان کے ساتھ چین کے تعلقات کی انویت مختلف ہے نہیں انتہائی منفرد بھی ہے دونوں ممالک کے سرکاری اور عوامی سطح پر بہت گہری روابط ہے ان تعلقات کے فروغ اور دونوں قوموں کو قریب لانے میں پاکستان اور چین دونوں کا کردار نہائیت مضبط اور محصر رہا پاکستان کے سیاسی قیادت ہمیشہ سے یہ کہتی ہے کہ اگر ہم ترقی کرنا چاہتے ہیں تو صرف چین ہی وہ واحد ملک ہے جس کے تجربے سے فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے لیکن عموماً صورتحال اس کے برق سکھائی دیتی ہے حقیقت یہ ہے کہ پاکستان اگر اپنے مسائل پر قابو پانا چاہتا ہے تو چین سے بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے لیکن دیکھا چاہے تو پوری دنیا چین کے طرف دیکھ رہی ہے اور اس کی وجہ ہی بیلٹ اینڈ روڈ منصوبہ ہے لیکن حقیقت یہ بھی ہے کہ چین کو پوری دنیا کی ضرورت ہے کیونکہ پوری دنیا مل کر ہی بیلٹ اینڈ روڈ کو کامیاب کر سکتی ہے یہی وجہ ہے کہ چین ایک ایسے موکے پر سی پیک منصوبے کا آغاز کر رہا ہے جب پاکستان موشی لحاظ موشیلہ سے دوشار ہے چینی صدر شیر جنگ پین نے چبی سے ستائیس اپریل کو بینجنگ نے دوسرے بیلٹ اینڈ روڈ پورم کے بیلٹ اینڈ روڈ انشیٹیف سے منسلک ہو چکی ہے بی آر آئی ایک بہت ہی بلند منصوبہ ہے جس کا مکتب پورے عظیم جورشیر خطر زمین اور اس کے قریب اور دور کرارے پر واقعہ جنوب مصرح کی جنوب اور مغربی ایشیا ایفریقہ اور لیٹینی امریکہ کے درمیان آپس میں جوری زمین اور بہرے انفرسٹرکچر تجارت اور سمائے کاری کے تحت رابطہ کامی کرنا ہے دی بیلٹ اینڈ روڈ انشیٹیف کے پیش کے جانے کے بعد گزشتہ آٹھ سالوں میں دنیا بھر کے ممالکوں اس منصوبے سے وسیع مواقع اور سمرات حاصل ہوئے تاہل چین کے ساتھ دی بیلٹ اینڈ روڈ توبن دستہ ویسات پر دستخط کرنے والے شراکدار ممالکی تعداد ایک سو چالیس سکھ پہنچ چکی ہے چین اور دی بیلٹ اینڈ روڈ شراکداروں کے درمیان مجموعی تجارتی حجم 9.2 ٹریلین امریکی ڈالر سے تجاوز کر چکا ہے اور منطلقہ ممالک میں چینی کمپنیوں کے مجموعی براہدہ سمائے کاری 130 ارب امریکی ڈالر سے تجاوز کر چکی ہے حدر کے سعودیہ نے چین کے ساتھ 30 ارب ڈالر مہائدوں پر دستخط کیے اس میں کوئی شک نہیں کہ دی بیلٹ اینڈ روڈ دنیا کا واحد وسید ترین بیلٹ قوامی تاؤن کا پلیٹ فارم بن چکا ہے حقائق کے تناظر میں چین بیلٹ اینڈ روڈ سمیت دیگر اقدامات کے ذریعے اپنے دروازے دنیا کے لیے مزید کھول رہا ہے اور نئے امکانات سامنے لان رہا ہے اس زمن میں بی آرہی ایک ایسی گاڑی کے مانت ہے جو چینی سمایہ کاری کو پاکستان سمیت دوسرے تمام خطوں میں لے کر جائے گی یعنی چین کے محشد دنیا کے لیے ضروری بن چکی ہے اور چین کے لیے تمام ملکوں کے محشد بھی ناظرین آپ چین کے دنیا میں بڑھتی ہوئی احمیت کے بارے میں جو بھی رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرورہ کہا کریں ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو دپانا ہر کس پر کھول ہے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی اس طرح کی ہر انفرمیٹیو ویڈیو کا نوٹفکیشن ملتا رہے یا گوگل پلے شو اور اپل ایپ سور سے سوشل ایپ ڈاؤنلوڈ کریں اور پاکستان کا اپنا سوشل میڈیا استعمال کریں